اب یہ رہ گیا فوریکس ٹریڈنگ کا یہ بسیکلی ورڈ ہے فورن ایکسچینج ٹریڈنگ یعنی جو دوسرے ملکی جو کرنسی ہے اس کی ایکسچینج کی تجارت تو اسے یعنی کٹھا کر کے فوریکس ٹریڈنگ پڑھ دیا جاتا ہے ایک مختصر طور کے اوپر جس طرح نیشنل جیوگرافیک کو نیٹ جیو کہا جاتا ہے حالانکہ وہ نیشنل جیوگرافیک چینل ہے تو نیشنل میں سے نیٹ لے لیتے ہیں اور جیوگرافیک میں سے جی ای او تو کہتے ہیں نیٹ جیو چینل حالانکہ وہ پورا ورڈ یہ ہے تو یہ فوریکس ٹریڈنگ کو ڈسکس کرتے ہوئے بنیادی چیز آپ سمجھ لیں کہ جو اسلام میں کسی کاروبار کے حلال اور حرام ہونے کے قوانین ہیں نا بنیادی جو میں کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھاؤں وہ بنیادی چار قوانین ہیں چار رولز کے اوپر آپ نے پیش کرنا ہے میں آپ کو ڈاکٹرن کلیر کروں گا باقی ہر بندے نے اپنا کاروبار خود اس میں فٹ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہزار کاروباروں کی لسٹ مجھے بیج دیں بتائیں کون سا حلال ہے حرام میں نہیں بتا سکوں گا مجھ سے بہتر آپ خود بتا لیں گے اگر آپ کو رولز پتا چل جائیں گے تو آپ یہ فنکشن اپلائی کریں گے ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا کیونکہ جو آپ نے مجھے اکسپلین کرنا ہے اس سے بہتر آپ خود جانتے ہیں کہ اس کاروبار میں کیا کیا دونمبری ہے کیا کیا چیزیں ٹھیک ہیں غلط ہیں میں آپ کو رولز بتا دیتا ہوں آپ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے خود فیصلے تک پہنچ جائیں گے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ کے اور تو اس بات سے ڈرے کے لوگ متلا ہو جائیں اس کے اوپر کہ یہ کر رہے ہیں تو گناہ اندر کا مفتی آپ کو بتائے گا یہ گناہ ہے اچھا اندر کا مفتی اسی کا بتائے گا جسے پتا ہوگا جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال اور رام کیا ہے اس کو مفتی نے کیا بتانا ہے وہاں مفتی مرے ہے اور مفتی مفتی ہے تو یہ بنیادی اصولی گفتگو میں کروں گا ڈاکٹرین کیا ہے اسلام میں کاروبار کے حلال اور حرام ہونے کی پہلا رول یہ ہے کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ حلال پرودٹ کا کاروبار ہونا چاہیے حلال چیز کی خرید و فروت سبزی گوشت اس کے علاوہ باقی جو پرودٹ سمگھی چینی دالیں استعمال کرتے ہیں پرودٹ حلال ہونی چاہیے یا پرودٹ تو کھانے میں حرام ہے لیکن اس کی تجارت حلال ہے جس طرح گدہ گدہ آپ خرید و فروت تو کر سکتے ہیں لیکن پکا کے کھا نہیں سکتے ہیں ہاں ہوتل والے آپ کو زبردستی اخلاع دیں اولاد آواد ہے ان وچاروں کو تو نہیں پتا جو کھا رہے ہوتے ہیں لیکن گدے کی خرید و فروت حرام نہیں ہوگی اس وجہ سے کہ اس کا گوشت حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے تو اس اعتبار سے یہ اس پر فتوہ نہیں لگے گا البتہ اگر کوئی شراب کی خرید و فروخت کرتا ہے تو کتنی آدیث ہیں بخاری مسلم میں ترمزی میں ڈیٹیل کے ساتھ تو وہ دس چیزیں گنوائی گئی ہیں شراب اٹھانے والا لے جانے والا لوڈ کرنے والا ان لوڈ کرنے والا بیچنے والا خریدنے والا سب پہ نبیل اسلام نے ایک ایک نام لے کے لانت فرمائی ہے اسی طریقے سے جو نشاور چیزیں ہیں ہرون کو سمگل کرتا ہے تو اب یہ نہیں کہہ سکتا جی وہ جس طرح کے پی میں ایک مشہور ہم نے ایک لطیفہ سنا جو سمگل رہا ہے وہ کہنے لگا دیکھو جی گدہ بھی تو کھانا حرام ہے نا کاروبار تو حلال ہے تو ہرون کا نشاہ حرام ہے ہرون کا کاروبار تو حلال ہے نا نہیں نشاور چیزوں کا کاروبار بھی حرام ہوگا تو یہ پہلی شرط ہے کہ پرودٹ حلال ہو ایسے اس کا کاروبار آپ کر سکتے ہیں جساں میں نے آپ کوئی گدے کی مثال دی کہ کھانے میں حرام ہے لیکن وہ دوسرے کاموں میں استعمال ہوتا ہے تو آپ اس کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں دوسرا رول یہ ہے کہ کاروبار میں غرر عربی میں کہتے ہیں دھوکے کو یہ نہیں ہونا چاہیے ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے بالکل ہر چیز کرسٹل کلیر ہونی چاہیے غرر آ گیا سامنے کچھ اور آپ نے رکھا ہے اندر کھاتے اور کوئی کام ڈال رہے ہیں غرر اور دھوکہ آ گیا تو اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں یہ پلاتوں کا جو کاروبار ہو رہا ہے اور فائل کی قیمت کہاں سے کہاں تک چڑھاتے ہیں خود مرکیٹ کے اندر پیسہ پھینکے یہ غرر کر رہے ہوتے ہیں یہ تو پھر یہ وہ گناہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکتا ہوگا کہ آپ کی کیا حرکت کر رہے ہیں غرر اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے اس میں وہ سپورٹی ودیس ہے صحیح مسلم کی نبی الاسلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی ہیں تو وہ گیلی تھی آپ نے کہا یہ کیا ہے کہ حرسل اللہ رات کو بارش ہوئی تھی تو تو آپ نے فرمایا کہ اگر بارش ہوئی تھی اور یہ پانی نیچے اندر تک پہنچا اوپر آنا تو خوشک ہو گیا نا کیونکہ نیچے بھائے گیا نا اوپر اوپر سے خوش تو آپ فرمایا تیرا کام تھا کہ یہ جو گیلی والی گندوں میں اس کو اوپر کرتا تاکہ لوگ اس کے عیب کے اوپر مطلع ہوتے اور پھر آپ نے فرمایا من غشہ فلیسہ مننی جس نے ملاوٹ کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو آپ نے اکثر دو نمبر دودھ بیچنے والوں کی دکان کے باری یہ دیس لکھی ہوتی ہے نا من غشہ فلیسہ مننی جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں یہ پوری عدیس اس طرح ہے کہ ایک پریکٹیکل واقعہ ہوا تھا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں اچھا تیسرا رول یہ ہے کہ جو اشیاء خرد و نوش ہیں جو بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں آلوٹ ماتر پیاز کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں بلیک مارکیٹنگ الاؤ نہیں ہے زخیرہ اندوزی لیکن یہ بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں جو بیسک نیڈ کی چیزیں نہیں ہیں اس میں کوئی شخص کوئی چیز سٹور کر کے رکھتا ہے اور بعد میں جب مہنگی ہوتی ہے بیج دیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں جو لوگوں کی ضرورت ہے وہ اٹھاتا ہے تو وہ زخیرہ اندوزی ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم حدیث ہے زخیرہ اندوزی کرنے والا گناہکار ہے اور سنب نے ماجہ میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو شخص غلہ مسلمانوں کا زخیرہ کر لے گا اور یعنی بلیک مارکیٹنگ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جوزام یعنی کوڑ کے مرض میں اور افلاس کے مرض میں ڈال دے گا تو آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے ہیں اتنا کما کے بھی نہ افلاس کے مرض میں مبتلا ہیں یا تو یہ ہے کہ اتنا ہی نکل جاتا ہے یا کھانا نصیب نہیں ہوتا مہدے کا الثر ہو جاتا ہے بس اب آپ نوٹ چاٹ لو اولاد جو ہے وہ ایسی نافرمان نکلتی کہ اسی باپ کو قتل کر کے تو سب کچھ اتحال لیتی ہے تو کئی معاملوں میں مفلسی آ جاتی ہے افلاس بہت ڈیٹیل منوں میں ہے صرف پیسے کا افلاس نہیں ہے وفادار بیوی نہیں ملے گی یہ افلاس ہو جائے گا اچھے دوست نہیں ملیں گے یہ افلاس ہو جائے گا تو زخیرہ اندوزی نہیں ہونی چاہیے اور چوتھا رول یہ ہے کہ جوا یا سود سپیسیفکلی سودی لیندین اس میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سورة البقرہ کی آیت نمبر ٹو سیونٹی نائن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سود کھا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے ان کا یہ واحد گناہ ہے جس پہ یہ وعید ہے اتنی بڑی وعید کسی اور گناہ کے لئے اور ڈاکٹر سرار صاحب کی بات میں انڈورز کروں گا انہوں نے بہت پیاری بات کی تھی کہ جسنا عقیدے میں سب سے بڑا گناہ شر کہنا عامال میں سب سے بڑا گناہ سود ہے آج پوری دنیا میں جو یہ کیپٹلیزم کا جو فتنہ ہے یہ سودی نظام کے ذریعے تو استحصال ہو رہا ہے غریب لوگوں کا امیر امیر سے امیر تار ہو رہے ہیں غریب غریب سے غریب تار ہو رہے ہیں تو سودی کاروبارنی ہونا چاہیے اور صحیح مسلم حدیث ہے وہ تو بڑی ڈیٹیل ہے سود لکھنے والا لکھوانے والا اس کی گواہی دینے والا کھانے والا کھلانے والا سب پہ نبیل اسلام فرمائے اللہ کی لانت ہے بلے آدو باللہ تعالی تو یہ چار میں نے آپ کو روز بتا دیئے نمبر ون پروڈکٹ حلال ہو یا پروڈکٹ کھانے میں تو حرام ہے لیکن اس کی تجارت حلال ہو تو درست ہے نمبر ٹو غرر اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے نمبر تھری جو بیسک نیٹ کی چیزیں ہیں ان کے اندر زخیرہ اندوزی نہیں انونٹری تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن زخیرہ اندوزی نہ ہوکے مارکیٹ سے آپ نے سارے علو اٹھا لیا کہ بعض دو آٹھ کروڑ کا علو اٹھا لیا جا کے انہوں نے ڈمپ کر دیا جناب کسی بروخانے کے اوپر ٹھیک ہے فریزرز کے اندر اور پھر مارکیٹ میں ظاہرہ علو چڑ گیا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو ویسے تو آپ بیسک نیٹ میں تو آل مو ساری چیزیں آج کے دور میں تو ویسے اگر آپ دیکھیں تو موٹر سائیکل بھی بیسک نیٹ ہے فریز بھی بیسک نیٹ ہے یعنی جو بھی استعمال کی چیز ان کی آپ نے زخیرہ اندوزی نہیں کرنی اور چوتھا رول ہے کہ سودی انوالمنٹ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے تو یہ چار رولز ہیں اس کے اندر اب جو کاروبار فال کرے گا ان چار رولز میں جو ممانعت ہے اس سے بچ جائے گا وہ حلال ہوگا ادر ویس وہ پھر حرام تصور کرے گا